بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم عثمان صاحب اس فیلڈ میں 65 سال سے ہیں اور سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن جو ہے عادل نصیم صاحب اور آگے فورڈ جنریشن بھی تیار ہے اس کام کے لیے اور ما شاء اللہ ان کے پاس بہت سی کہانیاں بڑے اتار چڑھا ہوں جانے کارٹن کی فیلڈ کے دیکھے ہیں اور اب بہت غمگین بھی ہیں کہ جو حالات آج ہیں وہ حالات انہوں نے کبھی نہیں دیکھے نصیم عثمان صاحب بہت بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ عادل خیریت سے آپ بہت بہت شکریہ آج آپ نے ٹائم دیا جی جی آپ کی بہت ملوانی ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ 65 سال میں جو آپ نے معاملات دیکھے اور آج دیکھے تو اس کو ذرا بتائیں کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو میں جو ہے وہ جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا آجاد رہوں ہوں آجاد رہوں ہوں اور موگوز کیسے ہری چلار کوئی بات نہیں تو میں جو ہے بڑی ٹائم سے جو ہے کوٹن ایکشن میں ہوں میں نے پہلے جو ہے چٹ رے کاؤنٹ اینشی کرنے کی کوشش کی تھی ٹیکنک کے والی صاحب جو ہے وہ کوٹن کا کام کرتے تھے تو میں بھی اس لائن میں آ گیا اس کے بعد میں کچھ سالوں کے لیے اسٹوک ایکشن میں گیا اسٹوک ایکشن میں بھی کام کیا یہاں جب ہم تھے اسٹارٹ میں تو یہاں جو ہے وہ مال جو ہے سارا جو کرانچی میں آتا تھا یہاں بکتا تھا یہاں ریٹ وغیر ہے جو اس کے ہوتے تھے تو ادھر ہی جو ہے وہ جو ہے اس کی پریمیم بغیر ہے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ادھر ہی تے ہوتا تھا اور کام ادھر ہوتا تھا اس کے گائے گائے پھر یہ ہو گیا کہ ابھی سب جگہ جو ہے جنی فیکٹowaniaں لگ گئے ہی پہلے تو وہ جگہ جنی فیکٹر لگتی تھی کہ جہاں کے ریلوے کا جو ہے اسٹوکشن ہوتا تھا اب سب جگہ لگی ہوئی ہیں فیکٹریاں تو جو بروکریٹ کا جو ہے میرا تجربہ اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے اچھا تھا لیکن اب جو ہے وہ کچھ عرصوں سے جو ہے وہ کام خراب ہو گیا ہے اس میں جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ پیچی دیا آگئی ہیں اور جو ہے ڈاکٹری اور یہ وغیرہ جو ہے اور جینہ جو ہے وہ بھی کچھ جو ہے وہ بدونانہ ہی جو ہے وہ بھی آگئی بلکہ پہلے سے جو کورٹن کا کام اپشور ہوتا ہے کاسکار سے ادھر سے جو ہے اپنے پوٹی وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مکسنگ کرتے ہیں تو سارا جو ہے بدونانی ہوتی ہے میرے کو یہ لگتا ہے کہ بدونانی کے وجہ سے بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ کورٹن کے کروب میں نصیب بھائی یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ آپ جیسے تجربہ کار بندہ اس پوائنٹ کو اٹھا سکتا ہے کہ بدونانی جو کرپشن ہے وہ چونکہ ہم ہم اپنے عمالوں کی خود سزا لے رہے ہیں مطلب آپ کا یہ کہنے کا ہے کہ ہم شاید اگر اچھے ہوتے تو آج ہی ہمارے حالات نہ ہوتے ہیں کورٹن کے بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے اور دیکھیں آپ ہر ایک فیلڈ میں کورٹن کا جو ہے گروور سے لے کے آپ کا جیننگ تک جیننگ تک نہیں میل تک بھی میل والے بھی کئی جو ہیں وہ بدونان ہیں اور غلط جو ہے کورٹوریا کرتے ہیں ایسے ہی جینر کچھ ایسے ہیں جو غلط پانی ڈالتے ہیں اور اب تو یہ ہو گیا ہے کئی جہاں پہ کہ بیل نہیں بنی کورٹن کی بول بنتا ہے کتنا زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں اس میں کہ بول ہوتا ہے اس میں آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا یہ شروع میں لور سین سے جو سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں ویٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب یہی کچھ ہم دوبارہ سے اس سیزن میں دیکھ رہے ہیں کوئی اتنے ہمیں سزا ملی ہے کہ ہم کہاں ایک کروڑ پہ انتالیس لاکھ پچاس لاکھ بیل کر رہے تو آج ہم چھپن لاکھ پہ آگئے ہم پھر بھی باز نہیں آرہے لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ آتے جو پڑی ہوئی ہیں پرانی وہ آتے ہیں لیکن اب جو ہے آپ سوزرنا چاہیے ان کو بھی ٹیکسٹیل والوں کو بھی کبھی آپ نے یہ پینسٹھ سال میں دیکھا گیا ہم یہ پچاس پچپن چھپن لاکھ ہم نے بیل کی یا ہم اتنا نیچے ہم آئے ہو اسٹارٹ پاکستان جب ہوا تھا تب ہمارے پاس ایک ٹیکسٹیل میل تھی وہ اجور اپنے ادھر اپنے سرگودہ سرگودہ میں ادھتی ایک ٹیکسٹیل میل یہاں ایک جو ہے وہ سندھ میں ایک تھی اپنے ولی کا ٹیکسٹیل میل دو میلیں ہمارے اس میں آئی تھی اس وقت ہمارے پر دس ہزار پندرہ ہزار دس لاکھ پندرہ لاکھ جو ہے وہ کروپ ہوتا تھا وہ تو بہتی کلیل تھا شروع میں آپ چلا ہمیں اس کو سوال کو پچھلے بیس پچیس سال میں بیس پچیس سال میں بھی جو ہے ہمارا دیکھیں دو آزار نوے انیس سو نوے اکانوے میں جو ہے وہ ہمارا کروپ ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ گھانٹے ہوئی تھی اس وقت جو وہ تھا بیج تھا وہ بھی اچھا تھا سارا کچھ اچھا اس کے بعد گاہے گاہے جو ہے کہیں اپنے ہوتا رہا تھا دو دفعہ بھی ہوا ہے دو آزار چودہ میں ایک کروڑ اکتالیس لاکھ گھانٹے ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی دو سال پہلے بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تذیرلی مسلسل آتی رہی ہے اور روئی کا جو ہے وہ بہت بہت ہوتا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہمیں ساتھ جو ہے ہم کہتے رہتے ہیں کہ بیچ کا جو مسئلہ ہے وہ عام ہے آپ کا جب بیٹی آیا تو اس وقت بڑا خوش تھے ہیں ہم لوگ کے چلو بیٹی جو ہے اس سے کروپ اچھا ہوگا ہوا بھی تھا لیکن وہی بیٹی آپ کی ساتھ آٹھ آٹھ سال ہو گئے وہی جو ہے ریپیٹ ہوتی جارہی ہے اچھا رسیم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ بیٹی جب آئی تھی تو لوگوں نے اس وقت ہی اپنے جو اہل نظر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی مسائل بیٹی جو ہے گوٹن یہ کرے گی اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے اس وقت معاملات سب گورنمنٹ کو پتا ہے اور آپ کی جو ایک سب سے خوبصورت بات ہے آپ لکھتے بہت اچھا ہے آپ کی جو ویکلی رپورٹ ہوتی ہے وہ اتنی کامپریہنسی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے پورے اس ویک کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہوا لوکل لیول پہ کیا ہوا اور کیا آگے کیا ہو سکتا ہے تو آپ مجھے صرف دو جملوں میں یہ بتائیں کہ جو ہمارے پرابلمز ہیں ان جملوں ان پرابلمز کا ذمہ دار کون ان کے حل کیا ہے دیکھیں ہوں سب سے بڑی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ دھیان دیں تو ظاہر ہے یا نہیں ہو سیٹ کورپریشن بنائی ہوئے انہیں پنجاب سیٹ کورپریشن اس کو کئی سال ہو گئے ہیں وہ پہلے ٹھیک تھی اب وہاں میں جو ہے وہ کامتہ نہیں ہو رہا یہاں سانگڑ میں جو ہے وہ اپنے سکرن میں جو ہے وہ سیٹ کورپریشن بنائی ہوئے وہ بھی یعنی آپ سمجھ دیں کہ گورنمنٹ اداروں کا فیلئر ہے اور کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے بھی سرمندی کے والی بات لگی میں نے نواب شاہ کے ایک ایم این او ایم این اے کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے ایم این اے کو کہ بھئی آپ جو ہے یہاں آپ کے یہاں سکرن میں جو ہے آپ کے وہ اپنے ادھر ہے اپنے ادارہ آپ کا سیٹ کا اس کو مہربان اگر کے فعال کریں یہ نواب شاہ کے لئے بھی اچھا ہے سن کے لئے بھی اچھا ہے اور ملک کے لئے اچھا ہے تو مجھے بس جواب ملا وہ مجھے بولنا نہیں چاہیے لیکن جواب ایسا انہوں نے دیا مجھے کہا نسیم بھائی دیکھو کوئیلے کی دلالی میں ہم کو قالات نہیں کرنا ہے ہم کو گورنمنٹ کے معاملے میں جو ہے نہیں پڑنا ہے نہیں پڑنا ہے دیکھیں ایم اے نے اس علاقے کے جو ہیں یعنی آپ جب کوئی ویان نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے اور کوئی کام کرنے کی خواہش نہیں ہے دیکھیں اب یہ حالت اگر ہوں تو اس حالت میں کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کروپ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اب دوسرا ہو گیا ہے کہ بھئی کروپ جو ہے آپ کا تذزیل کے طرف جا رہا ہے اس کے بڑی ہو جائے تو یہ کہ اب جو فارمر جو ہے اس کو صحیح جو اس کو ریوارٹ نہیں مل رہا ہے اس کو پیسے پورے نہیں مل رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ہٹتے جا رہے ہیں اب میز دیکھ لیں آپ میز کی تین فصلے نکلتی ہیں ایکسپورٹ بھی ہو رہا اس کے اچھے پیسے مل رہے ہیں پہلے شگر کے ان کی طرف گئے تھے اب میز کی طرف آئے ہیں رائز جو ہے وہ بھی آپ کو جو فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہے کہ کئی جگہ پہ ہم شگر شگر یا رائز جو ہوتی ہے زوننگ کریں گے زوننگ کر کے ہم کریں گے اور کی بھی گئی ہے پچھلے سال جو ہے وہ اپر سن میں کہے گے تھے دیر کی گھوٹکی میں تو کراو بچہ ہوا تھا اس سال بھی وہاں کیا ہوا ہے سانگڑ میں بھی کیا ہوا ہے لیکن یہ بھی گورنمنٹ کے مجبوری ہے کہ وہ اس سب جگہ پہنچ نہیں سکتی ہے اور اس پہ جو ہے پابندی لگا نہیں سکتی ہے تو یہ زوننگ ہو جائے یہ بہت ہی اچھا ہے پہلے بھی ہوا تھا ہم پہلے جو کرتے تھے پنجاب کا الگ مال ہوتا تھا پوٹی ادھر کی پوٹی ہلگ ہوتی تھی پنجاب میں ایم این ایش وغیرہ اور ساری پوٹی چل دی تھی وہ اچھا تھا ادھر سن میں اپر سن میں کیس اکریئٹ تھا ایسے ہی لاہور سن میں نایاب تھا تو وہ ہوتی ایسی دیگہ یعنی آپ لب بل باب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اداروں کا اداروں کا فیلئر ہے کہ نہ وہ زوننگ کو امپلیمنٹ کرا سکے نہ وہ اچھا سیٹ دے سکے نہ وہ کرپشن کو رکھ سکے اور ان کے ناکامی جو ہے وہ اب ہم لوگ جھیل رہے ہیں اس کو دیکھیں نا ہمارے سامنے یہ مثال ہمارے ساتھی جو ہے انڈیا انڈیا بھلے ہمارا دسمان ہے یا کچھ بھی ہے لیکن کاروبار کے حساب سے اگر بات کی جائے تو انڈیا میں دیکھیں انہوں نے سات آٹھ سال پہلے دس سال پہلے انہوں نے مونٹینزوں سے مہایدہ کر کے انہوں نے میج جو ہے وہ میج جو ہے دیکھیں اس نے وہ ہم سے امپورٹ کرتا تھا زبانے میں اب جو ہے وہ چار کروڑ گانٹے جو ہے وہ تیار کرتا ہے ادھر سسٹم مالکہ میں دو دفعہ گیا ہوا انڈیا گجرات گیا ہوں ایک تو وہاں یہ اچھی بات ہے کہ گجرات وغیرہ علاقوں میں جو ہے انڈیا میں بند جو باندے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بند سارے علاقوں میں باندے ہوئے ہیں اب بلوستان میں کچھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بند بنائیں اور یہاں پہ کروب جارہ کریں تو یہ بند جو ہے آپ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بند ہم بنا لیں پہلے یہ چھوٹے بند جو ہے وہ کئی علاقوں میں بنا لیں ہم جانتے ہیں دیکھیں راجنپور میں ہوا جامپور میں ہوا یا سین میں کئی جگہ جو ہے سیلا باج آتا ہے کوئی سیلا باج آتا ہے آپ کو پتہ ہے کہاں سے پانی آتا ہے تو وہاں بند باندو نا تو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور جو ہے آپ کا یعنی ہماری ذریعہ داروں کے ساتھ جو یہ نہری دارے ہیں یہ بھی فارغ ہیں یہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں بالکل فارغ ہیں لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے ان کو یہ کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو یہ آگے جا کے جو ہے وہ اور بھی جو ہے خراب ہوتا جائے گا اور مجھے تو شک پڑھ رہا ہے کہ اگر اسی طرح رہا ہے اسے معاول رہا تو یہ آپ کا کارٹن کارپ اور نیچے آتا جائے گا اللہ نہ کرے جی اس کے سامنے جو ہے وہ دوسری فصل جو ہے جی وہ زیادہ ایمپرومنٹ ہو رہی ہے تو اب بجٹ بھی آ رہا ہے تو گورنمنٹ کو جو ہے اس بجٹ میں بھی جو ہے وہ مقتص کرنے چاہیے اپنے کارٹن کے کارپ بڑھانے کے لیے اسٹارڈ میں عمران خان صاحب آئے انہوں نے بہت ہی حوصلہ دیا کہ بھئی اے ہم ایک کروڑ پچاس لاکھ آٹے کریں گے ہو گئے ہیں جو جنہوں نے اس کارپ کو فیل کیا وہ لوگ چینج نہیں ہوئے وہی کارٹن کمیشنر ہیں وہی ایڈاک سسٹم ہیں وہی ذرید آ رہے ہیں ان کے وہی ایڈیشنل سیکٹری ہیں وہی ڈی جی ایکسٹینشن بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو معاملات ایسی ہیں جی پھر کیسے ہو سکتا ہے اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں ہم سمجھ بھی رہتے جب عمران خان صاحب آئے کہ بڑے ایمان دار ہیں سارے اس کی ٹیم ہو سکتا ہے کہ جو ہے اچھی نہیں ملی اس وجہ سے یہ فیلیر کی طرف جا رہے ہیں ابھی بھی جو ہے وہ وقت ہے ابھی ابھی بھی جو ہے ملک کو جو ہے وہ اچھی طرح کے جو ہے کاسکاری کی طرف جائیں تو اچھا ہوگا ابھی دیکھیں چائنہ کی مثال لے لیں چائنہ میں ابھی انڈسٹری ہے انڈسٹری اب وہاں جو ہے تھوڑی سی نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ جو وہ اپنے تنکھائے وغیرہ وہ بڑھ گئی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یعنی ایک گولڈن چانس ہے پاکستان کے لیے اگر وہ انڈسٹری شفٹ پاکستان میں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا گولڈن چانس ہے اگر ہمارے پاس رو میٹریل موجود ہے تو ان کی ٹیکسٹائل ملے یہاں آ جائیں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ابھی یہ بھی ہوا ہے کہ ابھی انہوں نے کہا چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے ہم لا رہے ہیں سنا ہے سی پیک کے اندر ٹولستان میں یہ کوئی بیس ہزار سکاست کر رہے ہیں سپورٹ کریں گے یہ لوگ اگر ہو سکتا ہے سپورٹ دوسرا ہے کہ کوپریٹیو جو ہے نا وہ فارمنگ کی طرف بھی جو آتنا جانا چاہیے اور پرائیوٹ سیکٹر کو بھی آنا چاہیے دیکھو ٹیکسٹائل مل کا یہ مین جو ہے کانجمشن ہے ٹیکسٹائل مل جو ہے نسیم بھائی باتیں باتیں سلسلے میں بہت ہیں اور ہم کرتے رہیں گے نیسٹری ایک پروگرام میں نہیں ہو سکتا اب آدل بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی تھرڈ جنریشن سے بھی بات ہو جائے آدل کے ساتھ بڑی اچھی یاد دیں جی میرا پہلا عمرہ جو تھا وہ میں نے آدل کے ساتھ ہی کیا تھا اور پرکی میں گیا تھا آدل کے ساتھ دو سال پہلے آدل ویری پرامیسنگ ینگ آدمی ہے جی اور بڑا اچھا ان کا وین بھی ہے اور انہوں نے بلوچستان کے اوپر آہ ان کی کافی گرپ ہے کافی انہوں نے وزٹ کیا ہے اورگینک کورٹن کے اوپر جانتے ہیں اب یہ آپ نے سرطات نیمن صاحب کا پروگرام بھی دیکھا ہے اور آہ نسیم بھائی کی بھی آہ جو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی آہ جو بھی ان کے بیٹے ہیں ان کو اس کاروبار میں لے کے آئے ہیں اور ان کو پروپر ٹرین بھی کر رہے ہیں تو آدل آپ کا بلوچستان کے تجربہ کیا سارا سر الحمدللہ بہت اچھا ہے اب تو بلوچستان سے لوگ اب واقف ہوئے ہیں ہم تقریباً بارہ سال پہلے سے جو بلوچستان میں ایک فیکٹری شروع ہوئی تھی تب سے ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور مجورٹی اب لوگ زیادہ انٹریڈیس ہوئے ہیں ورنہ بلوچستان میں وندر اتھل اور خربیلہ میں تو بعد میں فیکٹری آئی ہیں وندر اتھل اور خزدار تینوں علاقے سے مسلسل تقریباً جتنی بھی ہوتی تھی مجورٹی نینٹی پرسنٹ ہم ہی لیتے تھے مختلف ملو کے بھی آپ پہ ہم بائے کرتے تھے تو بارہ سال سے مکمل ٹائم پیریٹ دیکھا جب پہلی فیکٹری لگی وہاں پہ پھٹی کہاں پہ اس وقت ان دنوں میں تربت میں ہوتی تھی سر اس دنوں میں بھی یہی علاقے تھے اپنا وندر ہو گیا وندر میں بہت پرانا کام ہوا اگر یاد ہو تو ایک کنگ سکوٹن کے نام سے آرگینک کے اوپر انہوں نے آج سے بارہ تیرہ سال پہلے بھی ایک کام کیا تھا چھوٹا پروجیکٹ لانچ کیا تھا کنگ سکوٹن تھا وہاں سے روئی بنتی تھی اگائی جاتی تھی فیکٹری کا نام تھا نہیں وہ کمپنی کا نام تھا اچھے کمپنی کا نام تھا انہوں نے وہاں اگری کلچر لینڈز لے کے آرگینک پہ کام کیا تھا اور اس کی جو میرپور میں ستاری کارٹن فیکٹری ہوتی تھی وہاں جننگ ہوا کتا ہے ستاری تو اب بھی کام کر رہی ہے جننگ وہاں پر ہوتی تھی اچھے جننگ وہاں پھٹی ادھر سے آتی تھی جننگ میرپور خاص بھی ہوتی تھی اور پھر انہوں نے ایک فیکٹری وہاں لگائی تھی وندر کے اندر لیکن وہ کہ وہ پروجیکٹ ان سے نہ چل سکا باقی تھا ایک بار ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں سے سی سی آئی کا تو سارے آئے تھے اس میں تو انہوں نے بھی وہاں پر وزٹ کیا تھا والد صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے اچھا تو یہ علاقہ اس وقت ایکشلی چلنا تھا جہاں پر جس علاقے میں پانی ہوتا تھا تو اس علاقے کے اندر یہ معاملات چل لیتے چھوٹے چھوٹے پیچس کے اندر اس لئے کہ بجلی بھی بہت کم تھی پھر آیا سولر کا دور سولر کا دور ولوجستان کے لئے بہت بڑا چینجنگ گیم بنا دو سال پہلے گیا تھا تو میں نے سولر پلیٹس ہر گھر کے باہر ہر دکان کے باہر اس لئے کہ اب یہ وہ کہ وہ علاقے جن کے باس بجلی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ اپنے چھوٹے سی جگہ پہ فارم پہ ایک سولر پلانٹ سولر لگاتے ہیں اس کے ساتھ ریبل لگا کے وہ اس علاقے کو کاش کرنا شروع کر دیں اور جیسے جیسے الحمدللہ ان کو اچھا پروفٹ ملتا رہا تو ساتھ ساتھ تو سولر کی پلیٹیں مڑتی نہیں یہ کارٹن کو تو ہم جانتے ہیں اس کے علاقے وہاں پر اس پٹی میں ویجیٹیبلز بڑے اچھے کاشت ہو رہے ہیں اس وجہ سے دو ان کو کراپس اچھی مل جاتی ہیں تو بہت فائدے مند تھا بلوچستان کی ورجن لینڈ جی جہاں پہ کوئی پیسٹی سائیڈ نہیں ہے کوئی خواہد نہیں استعمال کر رہے اور اورگینک ہر چیز موجود ہے کتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہوئی ہے بلکہ ہم نے تو ان کے جو میٹنگ تھی کچھ عرصے پہلے ہماری تو میں نے ان کو ریکمینڈ یہ کیا تھا کہ خجور ہیں جی جی ٹوٹل وہاں پر خجور جو ہو رہی ہے اورگینک ہے ہم نے کہا اس کو برینڈنگ کی جائے اور اس کو ایک نئے نام سے اور نئے ٹرینڈ مارک کے ساتھ پاکستان میں اگر اسے باہر بھیجا جائے تو پاکستان کے لئے بہت بڑا نام ہے لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے ابھی ابھی آپ ان کے ساتھ زیادتی یہ دیکھیں مضافاتی کے نام سے وہ خجور جو آتی ہے ہمارے ایرانی خجور کر کے بگی جاتی ہے وہ بہت سی خجور جو ہے ولوشتان کی ہے کیا ہو اور اگر اس کو برینڈنگ کر دی ہے میں نے ان سے ریکویس بھی کی تھی وہاں کے جو دو تین بڑے نام جن سے ہماری ملاقات تھی ہم نے کہا آپ اس کو صرف سیٹیفائٹ کر آئے ہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے ایسی ہے اچھا یہ بتائیں کہ کتنا بیکول ستار میمن صاحب جو ہے تکیبن دس ساڑھے دس لاکھ ایکر جو ہے منیموم کاشت ہو رہی ہے اس وقت جی جی تو مختلف علاقوں میں تو آپ آپ اسے اگری کرتے ہیں سر فگر کافی ریپٹلی بڑھتا جا رہا ہے جی ایکچول فگر وہاں کے اگری کلچر ڈیپارٹننٹ بھی کلیکٹ نہیں کیا اچھا اب آئیس تیس سے اس پہ کام کر رہے لیکن کافی بڑی کانٹری میں بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم پہلے جاتے تھے یہاں سے تو کچھ پیچرز کے اندر ہوتی تھی کپاس اب آپ یہاں سے چلیں تو آپ کو وندر اتھل بیلا پھر اس کے بعد ایک آتا ہے وٹ کا علاقہ بڑا زبدیس علاقہ ہے وہاں بہت بڑی کاشت ہو دی ہے اچھا پھر خوددار سائیڈ میں نال کیا مسائل کیا ہیں رخنی بارخان رخنی بارخان تو آپ نے دیکھا ہوا فورٹ منرو کے ساتھ بڑا زبدیس علاقہ ہے میں نے تو پلوچستان میں سرف کیا ہوا ہے پلوچستان جی طرح میں پیار کرتا ہوں شاید میں نے ہر فوجی کرتا ہوگا کیونکہ ہم بینگ انفینٹری آفسر سارے کورسز وہی پہ ہوتے ہیں اور بڑا اس سے تعلق ہے اور ہمارا تو سر وہی ہے آپ کا تو خیر آرمی سے ہمارا تو بچپن سے یہ کی ہے جہاں روئی ہوتی ہیں وہاں پہنچ گئے آپ تو پورا بلوچستان میں روئی نہیں دکھایا جو علاقے میں یہ فوجی نے نہیں دکھایا وہ میں جو روئی نہیں دکھا دیئے تو بہرحال پروریم تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے تو ہم اس کو اب سیکنڈ اپیسوڈ کی طرف جائیں گے تاکہ ہم بات ہماری کانٹینیو رہے گی اور انشاءاللہ جو ہے اب یہاں پہ ہم پہلے حصے سے اجازت چاہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ السلام علیکم